سابق وزیر علیہ پنجاب چودی پرویز الہی نے نام ای سی ایل میں شامل کرنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا درخواست میں نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دینے کی استعداد موقف اپنایا وفاقی حکومت نے غیر قانونی طور پر نام ای سی ایل میں شامل کیا درخواست میں وفاقی حکومت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے سابق وزیرالہ پنجاب چودی پرویز الہی نے نام ای سی ایل میں شامل کرنے کا اقدام لاہور ہائی کوٹ میں چیلنج کر دیا درخواست میں نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دینے کی استعداد کی گئی ہے موقف اپنایا گیا ہے وفاقی حکومت نے غیر قانونی طور پر نام ای سی ایل میں شامل کیا مزید تفصیل جانے گے اپنی نمائندے محمد حارون سے حارون بتائیے گا درخواست میں مزید کیا استعداد کی گئی ہے سابق وزیرالہ پنجاب پرویز الہی نے اپنا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کا اقدام لاہور ہائی کوٹ میں چیلنج کر دیا جس میں وفاقی حکومت سمیت دیگر کجر فریق بنایا گیا ہے درخواست میں موقف ہے کہ پرویز الہی نے عمرے کی ادائیگی کے لیے بیرون ملک جانا تھا لیکن وفاقی حکومت نے غیر قانونی طور پر ان کا نام ای سی ایل میں شامل کر دیا جس کی وجہ وہ اب عمرے کی ادائیگی کے لیے نہیں جا سکتے درخواست نے شدا کی گئی تھی کہ لاہور ہائی کوٹ پی سی ایل سے ان کا نام نکال دے اور انہیں بیرون ملک جانے کی اجازت دے جسیس علی باقی مجفیل کے پاس درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوئی تھی اور انہوں نے اس پر ریجسٹار آفیس کا ادرات ختم کر کے جو کیس ہے اس کو جسیس شمس محمود مرزا کے پاس جب بجواریاں اور یہ نماز دیئے کہ پرویز الہی کے بیٹے اور بہو کی بھی اسی نوعیت کی درخواست ہیں جسیس شمس محمود مرزا کی ادارت میں لگی ہوئی ہے لہذا وہی سماعت کریں گے لہذا اب جسیس شمس محمود مرزا جہیں اس درخواست پر سماعت کریں گے بہت شکریہ محمد حیرون